عوض باللہ من شہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا ناپدو و ایہا کا نستائیم ناظرین خاور نعیم حاشمی اوفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں یقینی طور پر ہماری گفتگو کا آج کا موضوع عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سنائی گئی دس دس سال قید کی سزا ہے اس سزا کے مضبعات کیا ہوں گے اس سزا کا فائدہ کس کو ہوگا اس سزا کے نقصارات کس کو ہوں گے اور سب سے بڑی بات ابھی ایک ہفتے کے بعد جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو کیا آٹھ فروری کو انتخابات پر امن طریقے سے ہو سکے گے ایک سوال یہ بھی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سنائی گی سزا سے پی ٹی آئی کے کارکن مایوس ہوئے ہیں کیا پی ٹی آئی کے کارکن آٹھ فروری کو عمران خان کو ووڑ دینے کے لیے حالانکہ عمران خان کے پاس ان کی پارٹی کے پاس انتخابی نشان نہیں ان کے امیدوار آزاد ہیں یا ہر امیدوار کے پاس عجیب و غریب قسم کا ایک انتخابی نشان ہے اور ان انتخابی نشانات جو عجیب و غریب قسم کے ہیں کیا ان کو ووڈ پڑھیں گے یا نواز شریف اور بلاول بھٹو اکثریت کے ساتھ نشستیں حاصل کر لیں گے یہ ایسے سوالات ہیں جن کے دانشور ٹیلی ویئن سکرینوں پہ بیٹھ کر اور اخبارات میں لکھ کر تجزیات تو کر رہے ہیں لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا کہ آٹھ فروری کو کیا ہونے والا ہے مجھے سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ کہیں آٹھ فروری والے دن جبکہ پاکستان میں آم انتخابات ہوں گے عمران خان کو سزا سنائے جانے کے بعد پی ٹی آئی پر پبندی لگائے جانے کے بعد تو ان کا جو نتیجہ سامنے آئے گا ان انتخابات کا کیا وہ قبول کر لیا جائے گا کیا عمران خان کو سزا نواز شریف یا نون لی کی فتح ہے یا یہ فتح امریکی سی ای اے کے سر جاتی ہے کیونکہ لڑائی جو شروع ہوئی وہ عمران خان کے خلاف تحریکِ عدمِ اعتماد سے ہوئی تھی اور تحریکِ عدمِ اعتماد کے دوران عمران خان نے ایک امریکی خط جسے ہم سائفر کہتے ہیں وہ لہرائے تھا اور کہا تھا کہ اس میں لکھا ہے اس سائفر میں لکھا ہے کہ تم فوری طور پر حکومت سے علیہدہ ہو جاؤ ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو عمران خان نے سائفر کا پتہ کھیلا اور یہ پتہ ان کے خلاف چنانی ہے آج جو حالات ہیں عمران خان کو اور ان کے وزیر خارجہ ان کی حکومت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اگر عمران خان بہتر سال کے ہیں اور شاہ محمود قریشی جو ہے ان کی ایٹ جو ہے سکسٹی ایٹ ہیئرز ہے تو جب عمران خان یہ سزا اگر انہیں پوری بھگتنا پڑی پی ٹی آئی ویسے تو اپیل کے لیے جا رہی ہے عدالتوں میں جا رہی ہے اپیل کریں گے وہ اگر وہ اپیلیں بھی مسترد ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جب واپس آئیں گے جیل سے تو ان کی عمر جو ہے وہ بیاسی برس ہو چکی ہوگی نواز شریف اس وقت چوہتر برس کے ہیں چاکو چوبند ہے سیاست پر حاوی ہیں بلاول گو کے ایک انتہائی نوجوان اور فریش سیاستدان ہے وہ بھی مہدان میں ہے اور بلاول بھٹو کا ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان نہیں ہے وہ نون لیگ اور نواز شریف ہیں تو میرے خیال میں آٹھ تاریخ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم ترین دن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا اللہ کرے کہ آٹھ فروری کا دن خیر و خیریت کے ساتھ گزر جائے دشمن کو بد امنی پھیلانے کا موقع نہ بلے اور ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے کارکن میں نے کہا لیا کہ یا تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں یا وہ زیادہ جوش میں آ جائیں گے اگر پی ٹی آئی کے کارکن جوش میں آ کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں اس وقت بھی پاکستان کو بہت مقصد پہنچے گا کیا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ماضی کی طرح گولی بندوق اور ڈنڈے سے گروں سے باہر نکلنے سے باز رکھا جا سکتا ہے میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہوگا اگر یوت جو عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان حکومت کر چکے ہیں اس ملک میں اور حکومت بھی جو انہوں نے کی ہے وہ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کوئی شایانے شان بات کر سکے کہ بڑی اچھی حکومت تھی وہ تو خود اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں حکومت چلانا نہیں آتی تھی ان کے پاس حکومت چلانے کے لیے کوئی ٹیم ہی نہیں تھی عمران خان کی ساری ٹیم تتر پتر ہو چکی ہے عمران خان کے ساتھیوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لی ہیں اپنے اپنے راستے چن لیے ہیں عمران خان جیل میں اکیلا ہے جیل میں ملنے کے لیے اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وہ بشرا بی بی سے شادی کریں بشرا بی بی کے بھی بہت سارے سکینڈل سامنے ہے بشرا بی بی کی سہیریوں کے سکینڈل بھی سامنے ہے اور یہ عمران خان کی اور بشرا بی بی کی جو کرابتداری ہے وہ ایک فلم ایکٹرس کے ذریعے ہوئی یہ سب کچھ ہا نیچرل ہوتا رہا ہے میرے خیال میں بشرا بی بی کی اور عمران خان کی شادی ہی غیر فطری تھی عمران خان کا بشرا بی بی کے حوالے دینا کہ وہ علم والی خاتون ہیں میرے خیال میں بے شک وہ علم والی ہوں گی دیندار ہوں گی پتہ نہیں ان میں کتنی خوبیاں ہوں گی لیکن بشرا بی بی کوئی جادو کرنی نہیں تھی اگر بشرا بی بی کو پتہ ہوتا اگر بشرا بی بی واقعی آمل اس کے قبضے میں ہوتے وہ بشرا بی بی کیوں شادی کرتی عمران خان سے حالات بہت گمبیر ہیں بہت نازوک حالت سے گزر رہا ہے پاکستان پاکستان کے مسائل کا حل اس وقت تک جب کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں مستقبل قریب میں نہ نواز شریف کے پاس ہے نہ بلاول بھٹو کے پاس ہے نہ مولانا فضل الرحمن کے پاس ہے نہ کسی اور لیڈر یا سیسی پاڈی یا دینی جماعت کے پاس ہے پاکستان کو مسائل کے اس غار میں تکیل دیا گیا ہے جہاں سے اگر ہم کسی اس غار میں گر جانے والے بندے کو بچانے کی کوشش کریں تو برسوں گزر جائیں گے اس کو نکالنے میں اور جب اسے نکالا جائے گا تو کیا وہ شخص زندہ ہوگا عمران خان کو جس جد نے سزا سنائی ہے وہ آج بہت اجلت میں سزا سنائی گئی کیونکہ اس سے پہلے کہ وہ سزا سناتے عمران خان کے وقلہ نے دلائل دینے تھے لیکن ان کے دلائل سنے بغیر مختصر فیصلے میں عمران خان اور ان کے وزیر خارجہ کو دس دس سال کی سزا سنا دی گئی ہے یہ انتقامی سیاست ہے یہ عمران خان کو سیاست سے باہر رکھنے کا سب سے بڑا جو اتحیار تھا وہ آج آزمایا گیا ہے کیا عمران خان واقعی دا سال جیل میں رہے گی میں جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ وقت گزرنے میں لمحے لگتے ہیں گینٹے دن ہفتے مہینے سال یہ بہت دور کی بات ہے آج ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ فروری کے بعد ہماری گفتگو میں یہ ایسے موضوعات شامل ہو جائیں جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ناظرین آئیتہ کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کل دوبارہ خدا حافظ جاتے جاتے گزارش کروں گا خاور نئی مہاشمی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے خدا حافظ